بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین Law of Contact Lecture No.3 سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ پریویس لیکچر کے اندر ہم نے کیا کہا پڑا پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ایگریمنٹ کے بیسکس انگریڈینٹ پڑے کہ اس کے اندر جو ایک ایگریمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے اس میں ہم نے آفور ایکسپنس کے بارے میں بات کی پرامیس کے بارے میں بات کی اور یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں تو یہ ایگریمنٹ بنتا ہے اور اس کے بارے ہم نے بات کی کہ ایگریمنٹ کی کیا ہے ایگریمنٹ کے ہم نے بات کی تک چار کا اینا ہوتی ہیں یا touch ho جاتا ہے یا wide agreement ho جاتا ہے یا voidable contact ہوتا ہے یا wide contact ہوتا ہے ان چاروں کے بارے میں ہم نے پریویس لیکچر کے اندر ڈسکس کیا ابھی ہم دیکھتے ہیں کس میں ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں اس لیکچر میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ we are going to learn what agreements are contact ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کون سے agreement contacts ہوتے ہیں جیسکہ previousام دلکھیوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ agreements جادہو کونٹکٹ ہوتا ہے یا وائد اگریمنٹ ہوتا ہے یا وائد ابل کونٹکٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ agreement کون سے ایسا ہوا جب ہم نے شروع میں بات کی کہ all contacts are agreement but all agreements are not contact تو اس میں اس statement میں کیا difference ہے اس statement کے جو بارے میں ہم completely section 10 سے reference لیں گے کہ section 10 جو ہے contact act 1872 کا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون سے agreements ہوں گے جو contact ہوں گے ابھی دیکھیں کہ ایک agreement جوج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے دو lawyers یا زیادہ lawyers اس کے اوپر بہنس کرتے ہیں تو judge کے سامنے کون سے parameters ہوں گے جن کے مطابق وہ دیکھے گا کہ جی enforceability کی جو ہم نے بات کی تھی کہ enforceability ہوگی تو یہ تب contact ہوگا تو enforceability کو check کرنے کے parameters کون سے ہیں تو enforceability کو check کرنے کے parameters ہم اس lecture number 3 میں پڑھیں گے what agreements are contact agreement enforceable by law دیکھیں یہاں پہ focus جو کیا گیا ہے جو فیسائز کیا گیا ہے وہ enforceability کے اوپر کیا گیا enforceable by law کے اوپر کیا گیا ہے کہ کون سے agreement contact ہوتے ہیں جو enforceable by law ہوتے ہیں اور section 10 کیا کہتا ہے section 10 یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی agreements ہوتے ہیں وہ سارے ہی enforceable ہوتے ہیں اور agreements are contact مگر کون سے اگر انہیں یہ پانچ چیزیں جو کہ میں نے یہاں پہ highlight کی ہیں یہ پانچ چیزیں ہوں گی تو یہ پانچ چیزیں as it is جس طرح کی highlight کی اس طرح ہوں گی تو تب یہ agreement contact میں چلا جائے گا otherwise یہ کسی اور category میں جائے گا یہ پانچ category اس کو section 10 میں ہی جو wording لکھی ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جس طرح ہم یہ تہلے بات کیا تھے offer and acceptance کو جب plus کیا تو وہ agreement بنا sorry وہ offer and acceptance کو ہم نے ملایا تو وہ promise بنا اور promise and consideration کو ہم نے ملایا تو وہ agreement بنا اور agreement کا مدر enforceability ملا دی جائے تو وہ contact بنتا ہے ابھی enforceability کے مدر کیا کیا چیزیں ہم ملائیں گے یہ جو پہلے ہم نے definition پڑھی ہے دیکھی ہے دوبارہ اس کی طرف جائیں گے مگر ہم mathematical ہم check کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون پون سے ingredients ہوتے ہیں یہ دیکھیں enforceability کے مطلب یہ کہ سب سے پہلے free consent ہونا چاہیے کس کے free consent competent parties کی مینکہ دوسرا ingredient کیا ہوگا ہے parties competent ہونا چاہیے تسرا لافل object ہونا چاہیے چوتہ لافل consideration ہونا چاہیے اور پانچ ماہ کیا ہے not declared word by law اس کو منس کیا گیا مینکہ یہ element نہیں ہونا چاہیے چار ہونے چاہیے اور پانچ ماہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں ہوں گے کہ ہم کہیں گے یہ enforceable ہے جج کے سامنے parameters کون سے ہیں کسی بھی چیز کو جاج کرنے کے لیے parameters کون سے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ جج صاحب دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ whether that agreement which is being presented before him that is enforceable by law or not اگر جج صاحب یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کن کن categories کو دیکھیں گے کون سے parameters کو دیکھیں گے تو parameter section 10 provide کرتا ہے section 10 کیا provide کرتا ہے section 10 بتاتا ہے all elements are contact if we are made by free consent پہلی کہا چیز a free consent دوسری چیز کہ آپ جے parties competent دوسری کیا ہے competent parties to contact جو contact کی طرف جو parties ہیں وہ competent for a lawful consideration تیس رہا انگرین کیا ہوا lawful consideration ہونے چاہیے اور with a lawful object اور object کیا ہونا چاہیے وہ بھی lawful ہونا چاہیے اور next کیا پانچمہ consent gradient ہے and not hereby expressly declared to be void کہ قانون نے اس law کے طے اس کو خود سے void already declared law نے نہ کیا من کسیم جب ہوں سکتا ہے free consent بھی ہو party بھی competent lawful object بھی ہو lawful consideration بھی ہو مگر law نے خود ان چار چیزوں کہ ہونے کے باوجود ایک چیز extra آگئی ہے تو اس کے ہونے کے وجہ سے بھی وہ agreement ہو سکتا ہے کہ contact نہ بن سکے میں ان کے چار چیزیں ہونے چاہیے اور پانچ میں نہیں ہونے چاہیے law نے وائد نہ کیا ہو یہ پانچ ingredients ہیں یہ پانچ parameters ہیں judge کے پاس جن کو دیکھ کر یہ decide کرتا ہے کہ whether that agreement is of contact or not تو all agreements are contact under section 10 contact 1872 if they are made by the party competing to contact یہ دیکھیں next کیا ہے parties competing to contact for a lawful object the lawful consideration اور کیا جو چیز نہیں ہونے چاہیے وہ یہ ہے کہ law نے خود اس کو وائد ڈکریر نہ کیا یہ category یہ parameters ہیں judge کے سامنے جو ہوتے ہیں یا کسی بھی contact کو کسی بھی agreement کو judge کرنے کے لیے کہ whether that agreement is enforceable by law or not تو enforceability کو چیک کرنے کے لیے یہ چار چیزیں دیکھیں جو بلیو کلر میں آپ کو نظر آرہی ہیں یہ ہونے چاہیے enforceability کے لیے اور پانچویں چیز not declared by law منکہ اگر law نے اس کو وائد declare کیا تو یہ چیز کو نہیں ہونا چاہیے تو یہ پانچ ingredients نے کسی بھی enforceability کو دہنے کے لیے اب اس میں جو پانچ چیزیں بتائیں انکی exceptions بھی موجود کہ کہ ضروری بھی یہ پانچ چیزیں ہیں تو اس کے مطلب یہ enforceable یہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ nothing here in can shall effect any law enforced in پاکستان and not expressly repealed by which any contact is required to be made in writing on the presence of witnesses or any law relating to the registration of document اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی agreement کو contact بننے کے لیے law نے especially کہا ہے کہ یہ agreement writing میں ہو سارے agreement میں کسی خاص agreement کے بارے میں اگر یہ کہا ہے کہ اس کو writing نہیں ہونا چاہی تھا پھر اگر کسی خاص agreement کے بارے میں witnesses کو بارے رہا سارے بارے اگر یہ 6 ingredients میں سے بھی کوئی 1 ingredient 2 ingredient یا 3 ingredient ہو سکتے ہیں اگر یہ تینوں کا ذکر نہیں ہے کہیں پہ یہ تین جو میں بتایا require to be made and writing and presence of witnesses and registration of documents اگر ان کا ذکر نہیں ہے کسی خواس agreement کے اندر لا نے خود میں نہیں بتایا تو باقی وہ پریویسی ایگریمنٹ کے اسیمشلز ہیں انفورسیبیٹی کے لیے اگر اس کے اندر یہ پانچ چیزیں موجود ہیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں یہ پانچ چیزیں اگر یہ موجود ہیں تو وہ انفورسیبیل ہے مگر اگر کسی خاص کانٹیکٹ کے بارے میں کسی خاص کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے لا نے خود کہہ دیا ہے کہ اس کانٹیکٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو رائٹنگ میں ہونا چاہیے یا اس کانٹیکٹ کے لیے ضروری ہے جس میں فٹنسز کے پریزنس بھی ہونی چاہیے اگر نہیں ہوگی تو اس کو نہیں مانا جائے گا یا اس داکومنٹ کو ریجسٹر بھی ہونا ضروری ہے یہ میں بتا دوں کہ یہ تینوں چیزیں ہر ایگریمنٹ کے لیے ضروری نہیں ہیں ہر کانٹیکٹ کے لیے ضروری نہیں ہیں بلکہ صرف ان کے لیے ضروری ہے جنہیں لا نے خود سے کہا کہ ان چیزوں کو فلاں فلاں چیز کو رائٹنگ کے بغیر نہیں مانا جائے تو ان میں یہ سوری ہے ادروائز یہ سوری نہیں ہے